اور اس کی بہت گوپیاں ہوں گی جو اسے کئی ناموں سے پکاریں گی کوئی کرشن کہے گا کوئی گردھاری کہے گا کوئی مراری کہے گا کوئی باکے بیہاری کہے گا جو جس بھاؤں سے بلائے گا یہ اس بھاؤں میں پہنچ جائے گا اب پیارے شام اور بلرام تھوڑے بڑے ہوئے گھٹنوں کے بل چلنے لگے اور کہتے ہیں جب چھوٹے بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں نا تو سب سے زیادہ پریشانی مئیہ کو ہوتی ہے کیسے بٹھاتی کہاں پہ ہے ملتا کہاں پہ ہے پلنگ پہ بٹھائے گی تو پیارے بجلی کے بوڑ میں انگلی ڈالتا ملے گا کبھی سلنڈر کا پائپ کھیستا ملے گا تو مئیہ کیا کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے پیاروں میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو باندیتی ہیں اب پیارے جہاں بچہ جائے گا انٹرنیٹ کا کنیکشن پتا چلتا رہے گا اب بچے تھوڑے سے اور بڑے ہوئے شام بل رہا ہوں اور کہتے ہیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی شرارتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اب جب کنیاں بڑے ہوئے تو جو پتا جی کرتے تھے وہی کام کرنے لگے کیا پتا جی پورے گاؤں سے ٹیکس لیتے تھے گاؤں کے وکاس کے لیے ٹیکس لیتے تھے اب وہی ٹیکس کنیاں بھی لینے لگے کس سے گوپیوں سے کب لیتے تھے جب گوپیاں پنگھٹ پہ پانی بھرنے جاتی تھے جیسی گوپیاں پنگھٹ پہ پانی بھرنے جاتی تھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لگا لیتے تھے کہ اے گوپی کہاں جاتی ہے بولے لالا پانی بھرنے جا رہی ہوں پنیاں پہ بولے ایسے نہیں جا سکتی بولے تو کیا کرے گا بولے پہلے ٹیکس دینا پڑے گا بولے ٹیکس تو بابا کو دیتے ہیں نا بولے بابا الگ لیتے ہیں میں الگ لوں گا بولے کون سا ٹیکس پیسے چاہیے بولے پیسے نہ چاہیے کیا چاہیے بولے مہ تو ماکھن دےوں ماکھن اچھا لگتا ہے مجھ کو دینا ہے تو ماکھن دو اب گوپیاں چھوٹے سے کنیاں سے بہت پریم کرتی تھی لیکن جان بوچ کے چھڑتی تھی جان بوچ کے چھڑتی تھی بولے اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو کیا کر لے گو بولے تم پنیاں بھر کے دیکھو جیسے ہی گوپیاں پنگٹ پہ پانی بھر کے آتی تھی سر پہ مٹکی رکھتی تھی کنیاں اپنی گلے لے کے تیار رہتے تھے کس کس نے ٹیکس نہیں دیا سب کی مٹکیاں فوڑ دیتے تھے اب تو گوپیاں بڑی خوش ہوتی تھی جب مٹکیاں فوڑتی تھی لیکن کنیاں سے جان مجھ کے لڑتی تھی جھگڑتی تھی گالیاں دیتی تھی سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھتی تھی ایک گوپی کہنے لگی اری باولی تجھے چھوٹے سے کنیاں پہ ترس نہیں آتا اتنا جھگڑتی ہے لڑتی ہے گالیاں دیتی ہے اور تو دھوپ میں کھڑا رکھتی ہے تو دوسری گوپی کہتے اری بہن تجھے کیا پتا اری یہ لڑائی جھگڑا تو کیول بہانہ ہے جتنی دیر جھگڑا کرتی ہوں بحث کرتی ہوں گالیاں دیتی ہوں کم سے کم اتنی دیر کنیاں میرے سامنے تو کھڑے رہتے ہیں میں ان کا درشن کرتی رہتی ہوں یہ تو بہانہ ہے جھگڑے کا پیارے گوپیاں بہت پریم کرتی تھی لیکن پیارے روز روز مٹکی فوٹیں گے تو ساسو پریم کرے گی پنجابیوں میں ایک کہاوت ہے یا تو دے ساس چنگی یا تو دے ساس چنگی یا دیوار پہ ہو ٹنگی اب ساسو جی ان گوپیوں سے کہتی اری بہو یہ مٹکیاں کس نے فوڑی بہو کہتی کیا بتاؤں وہ کلوا ہے نا کنیاں اس نے فوڑی اب تو ساسو کہتی اری بہو میری بات دھیانتے سن جب پنگھٹ پہ جاؤ کنیاں سامنے سے آتا دیکھے تو پتلی گلی سے نکل جانا اس کے سامنے مت جانا اب کیا کریں ساسو کی بات ماننی جروری ہے اب گوپی پنگھٹ پہ جاتی تو جرور تھی لیکن کنیاں دکھتے نہیں تھے کیوں کیونکہ پہلے ملنے کے بھاو سے جاتی تھی اب سنسار کی بات مانی سنسار کون ساسو جی جب سنسار کی بات ماننے لگی تو تھاکور کے درشن بھی نہیں ہوئے اب تو مٹکیاں بھی پرانی ہونے لگی ساری بہویں کہتی تھی اری بہن کتنے دن ہو گئے تجھے کنیاں سے ملے وہ بولے کیا بتاؤں اب تو میری مٹکیاں بھی پرانی ہو گئی ایک بار کنیاں مل جاتے انہی گوپیوں کے بیچ میں ایک سمجھدار مہیلہ تھی کہنے لگی اری گوپیوں کنیاں سے ملنا ہے بولے ہاں کیا کروگی بولے ہم سب کچھ کریں گی ایک بار کنیاں سے ملا دو تو سمجھدار مہیلہ کہنے لگی اپنے اپنے گھر جاؤ لو کر لو بار ابھی تو کہتی کنیاں سے ملائیں گے اور کہتی اپنے اپنے گھر جاؤ بولے اری پوری بات تو سنو گھر میں جاؤ تمہارے گھر میں ماخن کی دودھ کی دہی کی مٹکیاں تو ہوں گی بولے ہاں کتنی ہے بولے یہ بڑی بڑی ہے بولے گھر میں ڈنڈا بھی رکھا ہے بولے ڈنڈا کیا کروگی ڈنڈے کا بولے بتاؤ ہے کی نہیں بولے ہاں ہے بولے ڈنڈا اٹھانا اور اپنے گھر کی ساری دودھ کی دہی کی ماخن کی مٹکیاں فوڑ دینا بولے اس سے کیا ہوگا بولے ساسو جی پوچھیں گی کس نے فوڑی تو کنیاں کا نام لے دینا اور چمتکار دیکھ لینا اب تو ساری گوپیاں اپنے گھر میں گئی سب سے پہلے ڈنڈا دیکھا ڈنڈا اٹھایا اور جہاں جہاں ماخن کی دھئی کی دودھ کی مٹکی رکھی تھی سب کو فوڑنا چالو کر دیا اور مسکرا رہی ہیں دیکھو آپ میں اتنی حمد ہے آپ سے کوئی کہے کہ گھر کا ایلیڈی فوڑ دو بھگوان مل جائیں گے تب ہی تو بھگوان نہیں ملتے دھیان دینا کیوں کیونکہ آپ پہلے پروفٹ اور لو سوستے ہو ہم ایلیڈی دوبارہ تھوڑا آئے گا بھگوان تو دوبارہ پھر آ جائیں گے کبھی ہوں گے تو بڑے دھیان سے سننا جہاں پہ ہانی اور لاپ کا بھاؤ بنتا ہے نا وہاں پہ بھگوان نہیں ہوتے گوپیاں مسکرہ کے توڑ رہی ہیں اسے پتہ ہے کہ اس نقصان میں ہمیں بھگوان کے درشن ہوں گے دھیان دینا بشواس تھا جیسے ہی وہ مٹکیوں فٹنے کی آواز آئی ساسو جی آئی اری بہو یہ آواز کیسی یہ مٹکیاں کس نے فوڑی بہو رانی کہتی کون فوڑے گا اری مئیہ اب یہ بھی کنیا فوڑ کے گیا ہے اب تو ساسو جی کہتی ہیں اری بہو تو دیر کیوں کر رہی ہو جاؤ کنیا کے پاس جاؤ یہ شودہ مئیہ کے پاس کنیا کی شکایت کرنے کے لئے اب ساری بہو مسکرہ رہی ہیں دیکھو یہ وہی ساسو جی تھی جو کل منع کر رہی تھی آج خود بھیج رہی ہے اب تو ساری کی ساری گوپیاں اکٹھی ہو کر یہ شودہ مئیہ کے پاس کوئی دھیان دینا اب یہ شودہ مئیہ نے دیکھا اوہو اتنا گوپیوں کا جن سمہ آ رہا ہے لگتا ہے میرے لیلہ کی شکایت کرنے کے لئے آ رہی ہیں لیکن کیسے مان جائے اپنی لیلہ کی شکایت ساری گوپیاں کہنے لگے میہ کہاں ہے تیرا کنیا اتنے میں کنیا بھی آگے کیا کیا میرے چھوڑا نے بھولے کیا نہیں کیا ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیا اس نے پوچھو تو صحیح کیا کیا اب یہ شودہ مئیہ کنیا سے پوچھنے کی یہ چھوڑا کیوں پریشان کرتا ہے گوپیوں کو کنیا کہتے ہیں میہ میں انہیں پریشان نہیں کرتا بلکہ یہ مجھے پریشان کرتی ہے بھولے کیسے پریشان کرتی ہیں جرہ بتا تو صحیح اب کنیا گوپیوں کے سائٹ دیکھ کر کہتے ہیں بتا دوں گوپی کہتی ہے بتا دے بتا دے تیسے ڈرتا کون ہے بھولے میہ سنو جب تم مجھے سنان کرا کے سندر شنگار کرا کے کالا ٹیکہ لگا کے کنج کی گلیوں میں چھوڑتی ہو نا کھیلنے کے لیے دیکھو میں سیدھا سیدھا چلتا ہوں کیونکہ میں تمہارا جلیبی کی طرح سیدھا سادھا بچہ ہوں جیسے ہی میں سیدھا چلتا ہوں نا دیکھو پیچھے سفید والی سفید بال والی گوپی ہے نا پیچھے سے آواز مارتی ہے ارے اوہ چھوڑا دیکھو میہ میں پھر بھی سیدھا چلتا ہوں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں ہوں نا سیدھا سادھا پھر میں تھوڑا آگے چلتا ہوں وہ پیچھے جو چشمے والی گوپی ہے نا موٹی وہ پیچھے سے آواز مارتی اور کہتی ہے ارے اوہ کنہیا دیکھ میں پھر تیرا سیدھا سادھا چھوڑا ہوں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں پھر اور آگے چلتا ہوں نا وہ پیچھے دیکھو چشمے والی گوپی بیٹھی ہے جو اُباسی لے رہی ہے اتنا لمبا مو فارڈ رہی ہے وہ پیچھے سے کہتی ہے ارے اوہ دیور جی بولے مئیہ جب دیور بنا لیا تو پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی پڑتا ہے جب دیور ہی بنا لیا تو پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا کیا وہ گوپی ایک ہاتھ میں ماخن لے کر دوسرے ہاتھ سے اشارے سے بلاتی ہے دیکھو مئیہ میں ماخن کے چکر میں پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور بتا دوں کیا کرتی ہے بولے بتا دے بتا دے تیسے ڈرتا کون ہے مئیہ مجھے اپنے گھر میں لے جاتی ہے اور پھر اندر دروازہ بند کر کے چٹکنی لگا دیتی ہے پھر میرے سارے وستر اتار کے لہنگا چولی پینا دیتی ہے اور سارا دن نچاتی ہے ماخن مشری بھی نہیں دیتی دیکھو کتنا ستم کرتی ہے اب یہ شودہ مئیہ کہتے ہیں ہری گوپی کیوں پریشان کرتے ہیں میرے چھوڑا کو گوپی کہتی ہے ارے مئیہ یہ تیرا بالک ہے نا تو تو اسی کا ہی پکش لے گی ہم تیرے کون ہیں جو تو ہمارا پکش لے گی ارے ہمارے تو تو سنے گی بھی نہیں تب یہ شودہ مئیہ کہتی ہے نیک اپنے بھی بتا دو کیا کرتا ہے یہ اب گوپیہ کہتی ہے مئیہ اس کی شرارت بتائیں گے تو صبح سے شام ہو جائے گی بولے نیک ایک دو ہی بتا دو کیا کہتی ہے گوپیہ اپنی لالا کی سنے لو شکایت جو بتانے کے قابل نہیں ہیں اپنی لالا کی سنے لو شکایت جو بتانے کے قابل نہیں ہیں مئیہ پہلی شکایت ہماری مئیہ پہلی شکایت ہماری پنے گھٹ پہ ملے تھے مراری پنے گھٹ پہ ملے تھے پنے واری بانے توڑی جو بانے توڑی جو بانے توڑی جو بٹ کی ہماری بانے توڑی جو بٹ کی ہماری جل بھرانے کے قابل نہیں ہیں جل بھرانے کے قابل نہیں ہیں اپنی لالا کی سنے لو شکایت ہیں وہ اپنی لالا کی سنے لو شکایت ہیں مئیہ دوسری شکایت ہماری مئیہ دوسری شکایت ہماری بگیاں میں ملتے گرے دھاری بگیاں میں ملتے گرے دھاری بانے پاری جو بانے پاری جو بانے پاری چنریہ ہماری جو سنہ نہیں کے قابل نہیں ہیں اور جیسے شکایت سن رہی تھی تب ہی ایک گوپی کی نظر کنیا پر پڑ گئی کنیا کیا کر رہے تھے یہ شدہ میا کا سادو کا پلو لے کر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی گوپیاں کہتے ہیں ارے کنیا ہم تری شکایت کرنے نہیں آئی ارے ہم تو تیرا درسن کرنے آئی ہے شکایت کا تو بہانہ ہے ہم سے تو پردہ مت کر کیا کہتے ہیں گوپیاں ورندہ ون کے باقے بہاری 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 ہم سے پردہ کرو ہم تمہارے پر آئے نہیں ہیں گیر کے در پہ آئے نہیں ہیں گیر کے در پہ آئے نہیں ہیں ہم تمہارے ہم تمہارے پرانے پجاری ہم تمہارے پر آئے پجاری ہم سے پردہ کرو نہ مراری ہم سے پردہ کرو نہ مراری بہانہوں کے باقے بہاری ورندہ ون کے باقے بہاری ہم سے پردہ کرو نہ مراری ہم سے پردہ کرو نہ مراری اور پیارے وہ گوپیاں صبح شام اٹھتے جاگتے سوٹے بیٹھتے ہر سمیں کرشن کا ہی دھیان کرتی دھیان دینا ایک بار یشودہ مہیا نے چھوٹے سے کنیا کے لئے پکوان بنائے بڑے لالا دیکھ تیرے لئے پکوان بنائے ہیں اب چھوٹے سے کنیا کہتے ہیں نہ مہیا مجھے پکوان نہیں بھاتے سوچو اپنے بچوں کے لئے تم بڑی چیز بنا اور بچے ناک چڑھائیں تو کیا کروگی یہ کھائے گا کنیا کہتے ہیں مہیا مجھے پکوان نہیں بھاتے کھلانا ہے تو نیک ماکھن کھلا دے مجھے ماکھن بہت پریہ ہے اب دونوں ماں بیٹی کے بات ایک گریب گوپی نے سن لی کونسی گوپی نے گریب گوپی نے جس کے گھر میں ان کا ایک دانہ بھی نہیں تھا ماکھن تو بہت دور کی بات ہے لیکن پیارے اس کا بھاؤ بہت اچھا تھا اس کو جب پتا چلا کہ میرے تھاکور کو ماکھن اچھا لگتا ہے اپنے گھر گئی اور بھگوان سے پرارتنا کر رہی ہے کہ ہے ٹاکور کیا تم گریب کے گھر بھی آوگے میں نے سنا ہے کہ تمہارے من میں امیر گریب کا کوئی بھیدباؤ نہیں ہے جاتی دھرم کا کوئی بھیدباؤ نہیں ہے تمہیں ماکھن اچھا لگتا ہے لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ دودھ ہے نہ چھاچ ہے تو ماکھن کیا ہوگا پھر بھی ماکھن بلونے کے پاس میں چلی گئی بلونہ ہی بولتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں ہاں رہی اس کے پاس میں گئی پانی تو ڈال دیا لیکن اور کچھ تھا ہی نہیں اور آسو آ رہے ہیں لیکن بھاؤ تھاکور کو بلانے کے دیکھو اگر آپ بھی اس بھاؤ سے بلاؤ گے تو میرا تھاکور تمہارے گھر پہ بھی آئے گا لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ تھاکور میرے محل میں آنا کیونکہ محل میں آتے تو دریودن کے گھر جاتے اگر محلوں میں ہی جانا تھا یہی کہو میرا گریب کھانا تم کو بلا رہا ہے میرا گریب کھانا تم کو بلا رہا ہے کون کو بلانا چاہتا ہے جہاں ہاتھ بھائیں گے اور جو واقع بلانا چاہتا ہے میرے ساتھ بولیں گے پریم سے کوئی ایسا مخنا رہے جو میرے تھاکور کو نہ بلائے میرا گریب کھانا تم کو بلا رہا ہے 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 ایک پل ہی شام آؤ تم کو اگر ہو فرصت یہ بھکت تیری راہ میں آنسو بہا رہا ہے یہ بھکت تیری راہ میں آنسو بہا رہا ہے میرا گریب کھانا تم کو بلا رہا ہے میرا گریب کھانا تم کو بلا رہا ہے ایک پل ہی شام آؤ تم کو اگر ہو فرصت ایک پل ہی شام آؤ تم کو اگر ہو فرصت یہ بھکت تیری آدمی یہ بھکت تیری آدمی آنسو بہا رہا ہے یہ بھکت تیری آدمی آنسو بہا رہا ہے میرا گریب کھانا تم کو بلا رہا ہے میرا گریب کھانا تم کو بھکت تیری آدمی اور پیارے جیسے بڑے بھاو سے وہ بلا رہی تھی پیارے اس کی پکار چھوٹ سے کنہیاں نے سنی اور فٹ دیکھی اس گریب گوپی کی گھر پہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگے اور جیسے ہی گوپی نے کہا کون بولے چاچی جس کو تُو بلا رہی تھی تیرا کنہیاں آیا ہے بہت بھوک لگ رہی ہے کچھ کھلا تو دے بولے کیا کھائے گا بولے تجھے پتا نہیں مجھے ماکھن پسند ہے اب پیارے جیسے ہی ماکھن کا نام لیا گریب گوپی کی آنکھوں میں آسو بہن نکلے کیوں گھر میں کچھ تھا ہی نہیں وہ تو پانی سے ہی بلو رہی تھی بولے لالا میں بہت مجبور ہوں میرے گھر میں تو کچھو نہ ہے بولے جھوٹی بلا کے جھوٹ بولتی ہے تیرے بھندار بھرے پڑے ہیں ماکھن کے اور تُو منہ کر رہی ہے بولے کہاں ہیں بولے جرا مٹکے میں ہاتھ تو ڈال اور پیارے پانی بھرا پڑا تھا اور جیسے گوپی نے مٹکے میں ہاتھ ڈالا پیارے ماکھن کا ڈالا نکل کے بہار آ گیا کیونکہ پیارے تُو من بناوگے میرا ٹھاکور ویوستہ اپنے آپ کر دے گا تُو من تو بناو سیوا کا من تو بناو بلانے کا اور جب یہ بات بڑی بڑی سیٹھانیوں کو پتا لگی کہ کنیاں گریب گوپی کے گھر پہ ماکھن کھانے آئے تب تو سیٹھانی گوپیاں جن کے گھر میں بڑے بڑے مٹکے تھے ماکھن کے کہتے ہیں ہم بھی ٹھاکور کو بلائیں گے ارے جب گریب گوپی کے یہاں چلے گئے تو ہمارے یہاں بھی آئیں گے اب سیٹھانی گوپیوں نے بھی کنیاں کو بلائیا لیکن ابھیمان سے دیکھو بھگوان بھاو کے بھوکے ہیں ابھیمان سے بلائیا کہ کنیاں اس کے گھر پہ تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے گھر پہ تو بڑے بڑے ماکھن کے مٹکے رکھے ہیں کنیاں آئے تو سہی لیکن ماکھن نہیں کھایا سارا کا سارا ماکھن مٹکیاں فوڑ کے بکھیر کے چلے گئے اور گوپیوں کو درشن بھی نہیں دی سب گوپیاں کہنے لگی ارے ماکھنیاں ہمارے نقصان کر کے چلے گئے اور درشن بھی نہیں دیئے اب تو کنیاں کو رنگے ہاتھ پکڑنا پڑے گا اب سبھی گوپیوں نے آپس میں میٹنگ کری رنگے ہاتھ پکڑنے کے لیے کیا کیا اب کی بار کنیاں کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے لیے بڑے بڑے ماکھن کے مٹکوں کے نیچے بڑی بڑی گھنٹیاں باندی کیا باندی کی کنیاں مٹکی میں ہاتھ ڈالیں گے گھنٹی بجیں گی پھر ہم اسے رنگے ہاتھ پکڑ لیں بچوں کو بٹھا لو بٹھا سبھی سٹھانے گوپیوں نے اپنے اپنے مٹکے کے چھیکے کی نیچے بڑی بڑی گھنٹی باندی اب کنیاں جیسے ہی آئے کیا دیکھا مٹکی کے نیچے گھنٹی باندی پڑی ہے سب گوال بالوں سے کہا رک جاؤ لگتا ہے مجھے پکڑنے کی پوری فیلڈنگ تیار کر رکھی ہے ایک منٹ رک جاؤ مجھے گھنٹی سے بات کرنے دو جیسے کنیاں گھنٹی کے پاس پہنچیں گھنٹی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی اب کنیاں گھنٹی سے کہتے ہیں اری گھنٹی میری بات دھیانتے سن جب میں مٹکی میں ہاتھ ڈالوں تو مت بجیے گھنٹی نے کہا پربو نہیں بجیوں گی بولے جب میں مٹکی میں ہاتھ ڈال کے گوالوں کو ماخن کھلاؤں تب بھی مت بجیے پربو نہیں بجیوں گی کنیاں نے کہا جب میں مٹکی میں ہاتھ ڈال کے واندروں کو بھوگ لگاؤں واندروں کو ماخن کھلاؤں تب بھی مت بجیے اچھا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کنیاں بندروں کو ماخن کیوں کھلاتے تھے کیونکہ انہی بندروں نے تریتہ یوگ میں شریرام جی کی خوب سا حیطہ کری تھی جب لنکا پہ سیتو بنایا تھا نا وہی وانر بھوکے پیاسے رہ کر گھانس پھوس کھا کے گجارک کیا تھا تب شریرام جی نے کہا وانرو چنتہ مت کرو آج تم بھوکے پیاسے کام چلا رہے ہو گھانس پھوس کھا کے کام چلا رہے ہو چنتہ مت کرو میں دعا پر میں شریر کرشن بن کے آؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں سویم ماخن کھلاوں گا ارے تھوڑا سبر تو رکھو اب پیارے جب ساری بات گھنٹی سے منوالی اب گوال بالو سے کا رستہ صاف ہے آجاؤ اب مٹکیاں تھوڑی اونچی تھی ایک کے اوپر ایک کنیاں چڑھیں اور جیسے ہی مٹکی میں ہاتھ ڈالا گھنٹی نہیں بجی پھر مٹکی میں ہاتھ ڈال کے گوالوں کو ماخن کھلایا گھنٹی نہیں بجی پھر مٹکی میں ہاتھ ڈال کر وانرو کو ماخن کھلایا تب بھی گھنٹی نہیں بجی اور پیارے جیسے ہی مٹکی میں ہاتھ ڈال کر اپنے مخن میں ماخن کھانے لگے بھوگ لگانے لگے اسی سمیہ گھنٹی بجی چالو ہو گئی اور جیسے ہی گھنٹی بجی پھٹ دے کی گوپیاں آئے اور کنیاں کو پکڑ لیا دے کنیاں اسی دن کا تو انتجار تھا کہ کب تجھے رنگے ہاتھ پکڑیں اب کنیاں ایسے پکڑے گئے جیسے چور پکڑا جاتا ہے اری چاچی چھوڑ دے میں نے کچھ نہیں کیا اری گوپی چھوڑ دے میں نے کچھ نہیں کیا اور گھور گھور کے گھنٹی کی سیٹ دیکھ رہے ہیں بھولے کنیاں تجھے چھوڑنے کے لیے تھوڑا پکڑا ہے بھولے اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ کے لیے تو چھوڑ دے بھولے کیا کرے گا بھولے گھنٹی سے بات کر کے آؤں گا اسی نے پھسایا نا میرے کو اب کنیاں گھنٹی کے پاس گئے گھنٹی پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوگئی ہیری گھنٹی میں تے تے کہی تھی نہ کی مت بجیے کیوں بجی اور کیوں فسایا اب گھنٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی پرابو ایک بات بتاؤ جب تم نے مٹکی میں ہاتھ ڈالا تو کیا میں بجی بھولے نا بجی بھولے جب تم نے مٹکی میں ہاتھ ڈال کے گوالوں کو بھوگ لگایا ماخن کھلایا تو کیا میں بجی بھولے نا بجی بولے جب تم نے مٹکی میں ہاتھ ڈال کے وانڈروں کو ماکھن کھلایا تو کیا میں بجی بولے پربو لیکن جب تم نے مٹکی میں ہاتھ ڈال کے اپنے مکھ میں ماکھن کھایا اپنے مکھ میں بھوگ لگایا تو مجھے بجنا پڑا کیوں کیونکہ شاستروں میں لکھا ہے جب بھی بھگوان کو بھوگ لگاؤ یہ شاستروں میں لکھا ہے جب بھی بھگوان کو بھوگ لگایا جاتا ہے گھنٹی بجا کے بھوگ لگایا جاتا ہے اسی لئے میں بجی اب گوپی کہتی کنیا میں تمہیں بجاؤں گی ہاتھ پکڑا اور کنیا کو کھشتی بھی لے کے جا رہی ہے دیکھو پہلے گوپیوں کے اتنے اتنے گھنگٹ ہوا کرتے تھے لیکن جیسے کنیا کا ہاتھ میں ہاتھ تھا وہ گوپی اپنی سدھ بھدھ کھو بیٹھی کھشتی بھی لے کے جا رہی ہے یہ شدہ مئیہ کے پاس کنیا کو یہ نہیں دیکھ رہی کہ کہاں لگ رہی ہے جیسے کھشتی بھی لے کے گئی یہ شدہ مئیہ کے پاس کیا دیکھا کنیا تو پہلے سے یہ شدہ مئیہ کے پاس کھڑے ہیں اب تو وہ گوپی حیران کہ جب کنیا یہ شدہ مئیہ کے پاس کھڑے ہیں تو جسے میں گھسیڑتی بھی لے کے آ رہی ہوں یہ کون ہے جیسے اپنا گھونگٹ اٹھائے تو کیا دیکھا اس کا خود کا مرد تھا نہ ہسپیٹے تو کیسے آ گیا اری کیا بتاؤں جب کنیے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا میں ٹیفن لے کر کام سے آ رہا تھا تب کنیہ نے کہا دیکھ تیرے ہوتے ہوئے پرائے مرد کو لے جا رہی ہے پھٹ دے کے ہاتھ چینج کرا کے خود تو بھاگ گیا اور مجھے پھسا گیا دیکھو ایسے ایسے لیلہیں ہمارے تھاکو جی کرتے ہیں اور ایک لیلہ تو بہت اور کل دیکھو ہمارے تھاکو جی کا وشال ویوہ اُسو منائے بیٹا بیٹھ دو تھوڑ در کے لیے بیٹھ دو یہ بار بار آنے جانے سے دھیان بڑھتا ہے ممی کہیں نہیں جائے گی یہاں سے کل ہمارے تھاکو جی کا بہت سندر وشال ویوہ اُسو منائے جائے گا اور دیکھو ہمارے تھاکو جی کتنے فاسٹ ہیں کل ہمارے تھاکو جی کا جنم اُسو منہ آج ہمارے تھاکو جی جوان ہوئے اور کل اور آپ سبھی پارلر سے سج کے آنا دھیان دینا سنساہر کے ویوہ میں تو خوب جاتے ہو سردھچ کے آج سنساہر رچنے والے کے ویوہ میں کل تیار ہو کے آنا دھیان دینا چلو تمہیں چھوٹ ملتی ہے پارلر مت جانا بیکار میں خرچہ ہوگا جتنا خرچہ ہوگا پیارے وہ کسی کنیا دان میں دے دینا یہاں پر وہ کسی بیٹی کے سیوہ میں کام آئے گا بڑی دھیان سے سننا ایک بات جیون میں تین دان اوشے کرنے چاہیے ایک گو دان دوسرا بھاگبت کتھا دان اور تیسرا کنیا دان دیکھو بھاگبت کتھا میں تینوں دان اوشے ہونے چاہیے گو دان کا مطلب کیا ہے جو آپ من سے کتھا سن رہے ہیں اپنے من کو گو کی طرح پویتر بنانا بھی گو دان ہوتا ہے بھاگبت کتھا